سلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ میں سید وصیم پرسنٹ آفشیل ہومینٹیرین انجیو شوشل اکٹیوز اور جمعیت اعلی حدیث کا ایک خادم آپ کے سامنے چند وضاحت کرنا چاہتا ہوں کچھ پبلک کے سوالات ہے اس کے جوابات دینا چاہتا ہوں اور یہ جاہل فسی ہے اس کا پردہ پاس کروں گا انشاءاللہ اور حسین مدنی صاحب جو ویڈیو ان کا ریلیس ہوا ہے جو انہوں وضاحت کیے ہیں خسم کھا کر جو چونتیس سیکنڈ کا ویڈیو ہے اس چونتیس سیکنڈ میں وہ کیا بات بولنے کی کوشش کی ہے اور کیا چیز کلیر کرنا چاہیے تھا حسین مدنی صاحب کو اور وہ یہ دو چار وڈ میں کیا بول کر بری ذمہ ہونا چاہتے ہیں یہ سارے چیزوں کا ہم خلاصہ کریں گے آپ سے ریکویس سے یہ پوری ویڈیو دیکھیں اور دوسروں کو شیئر ضرور کریں پہلے آپ کے سامنے میں کلیر کرنا چاہوں گا کہ میں جمعیت اعلی حدیث کے ذمہ داران ہیں ان کے فیور میں یہ میں ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں اور نہ ہی میں حسین مدنی صاحب سے کوئی میری دشمنی ہے پرسنلی ناظرین پس جنوری سے یہ جو معاملہ چل رہا ہے شوشل میڈیا کی اوپر جتنے لوگوں کو معلوم ہوا وہ اس ویڈیو کے طرف سے معلوم ہوا یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کا سکرین شورٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کے طرف سے معلوم ہوا یہ ویڈیو جسے جتنے جگہ پھیلی اور یہ ویڈیو کتنی ریکارڈ کی گئی اور یہ ویڈیو کس نے ریکارڈ کی اور یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مشورہ کس نے دیا اور یہ ویڈیو کس کے فون میں کس کے سسٹم میں تھی یہ سارے باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا one by one آپ ضرور جو اس ویڈیو کو پوری دیکھیں یہ ویڈیو شوشل میڈیا پہ کس نے شیئر کیا جمعیت اہلے حدیث مرکز میں یہ معاملہ ہوا وہاں پہ یہ ویڈیو ریکارڈ کرے کہ کو پھر شوشل میڈیا پہ دالے کہ کو ہر کسی کے دماغ میں ہے ہے یا نہیں ہے بالکل ہے اب دوسرا پھر سوال یہ ہے ویڈیو ریکارڈ کس نے کیا پہلا سوال دوسرا سوال یہ ہے شوشل میڈیا پہ شیئر کس نے کیا ٹھیک ہے شوشل میڈیا پہ شیئر کس نے کیا فسی جو یہ جھوٹا مکار جو منافق ہے جو جماعت اہلے حدیث اور جمعیت اہلے حدیث کے ذمہ داروں کا دشمن ہے اپنی مفاد کے لیے اپنے عہدوں کی حوث کے لیے جو ایک خود ایک ایک جماعت بنایا تھا اہلے حدیث کا ایک دوسری جماعت بنا کے جماعت میں پھوٹ دالا حیدراباد کے علماؤں میں پھوٹ دالا حیدراباد کے بڑے بڑے علماؤں کو مدنی مکی علماؤں کو رولایا انہیں اب جھوٹے الزامات دال کے یہ یہ مکار جھوٹا منافق یہ فسی اس نے اپنے شوشل میڈیا پہ کس طریقے سے ویڈیو کیا اس کے پاس کہاں سے ویڈیو آئی یہ سارے چیزوں کا خلاصہ میں کر رہا ہوں اس نے سب سے پہلے یہ کہا میں آپ کو وہ ویڈیو کی کٹنگ بتانا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ وہ ویڈیو ریکارڈنگ شفیق علم نے کیا ہے ویڈیو ریکارڈنگ شفیق علم نے کیا ہے اور ویڈیو ریکارڈ کر کے ان کے ہی چینل پہ شفیق علم نے دالا یہ جھوٹا کس طریقے سے جھوٹا ہے اور فسی تو جس طریقے سے قرآن کے آیت اور حدیثیں بولا ہے نا منافقوں کے بارے میں جھوٹے اور آ رہے آئے تو تیرے اوپر فٹ ہو رہی ہے دیکھ تو کس طریقے تھے جھوٹ بول کے علماؤں کو اور امت کو کس طریقے سے تُو نے ورگل آیا ہے جھوٹے باتیں بول کے ان کو گمراہ کیا ہے دیکھیں ناظرین افقائی ویڈیو دیکھیں جماعت اہل ادیس کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے اس لنگر ہاؤز مرکز میں کیوں ویڈیو ریکارڈ کرے شفیق عالم نہیں ریکارڈ کرنا تھا نیجین معاملات کی میٹنگ تھی شفیق عالم تم سنو نو جنوری دوہزار بائیس کو دیڑ سو سے پہنے دو سو جو لوگ پہنچے تھے جس میں نوجوان بزرگ تھے الگ الگ ہلقے سے لنگر اس مرکز میں جو پہنچے وہاں سے وہ لوگوں نے جو آڈیو ریکارڈ کرے تمہارے ساتھ جو میٹنگ کرے جس میں عاصف اگری بھی تمہارے ساتھ تھے اس آڈیو میں میرے پاس ایک بات پہنچی ہے کہ تم اس آڈیو میں بول رہے ہیں کہ میٹنگ سے پہلے ایک جنوری دوہزار بائیس کی میٹنگ سے پہلے تم لوگ یہ ڈیسائیڈ کر لیے شیخ حسین کو بھی بولے کہ وہ عورت شاتر ہے تمہارے الفاظیں شاترہ بولنے کا تم شاتر بولے بہرحال تو وہ عورت شاترہ ہے ہم ویڈیو ریکارڈ کرتے تم بول رہے نو جنوری کے تمہارا آڈیو میرے پاس ہے تو تم یہ بولو کہ جب تم کو معلوم تھا کہ وہ عورت شاترہ ہے تو تم ویڈیو کیوں ریکارڈ کرے اگر ریکارڈ کرے تو یوٹیوب پہ اپلوڈ کیوں کرے ہم تک تمہارے ہی چینل کے ذریعے سے پہنچانا میں تو ہم تک کہاں سے پہنچتا کیا ہم آئے تھے لنگر اوز مرکز میں اس ایک جنوری دوہزار بائیس کی میٹنگ ریکارڈ کرنے نہیں نا دیکھا آپ نے کس طریقے سے یہ جھوٹ بول رہا ہے اور ارے ترے بول رہا ہے علماؤں کو تو نے کہا ہے میں جامع ترمیدی کی حدیث کے اوپر عمل کر رہا ہوں میں بھی وہی حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے جو علماؤں کے پر تو ازام لگا رہا ہے ان لوگوں کی دفاع میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں پہلے بھی جو ویڈیو بنایا یہی حدیث کے اوپر بنایا ہوں سمجھا حدیث معلوم کرنا بولنا آسان ہے عمل کرنا سیکھ قضاب جھوٹے منافق تو شیخ فقسی حکتین حیدرابادی تو حیدرابادی ہوا کیسا کہاں سے آیا تو تو ہے مارس چین تو حیدرابادی ہوا کہاں سا رہے تیرا تمہارے والد صاحب حیدرابادی ہے کہاں سا کیسا ہوتا تو حیدرابادی ہاں تو جھوٹا مکار ہے تو سمجھا تو ارے تنے بولنا علماؤں کو کس طریقے سے بولا اب میں آپ کو خلاصہ کرتا ہوں اسی کے موہ سے یہ ایک ریپورٹر جس کا نام ریپورٹر شمسی ہے انہوں نے ان کو فون کیا ہے دونوں فون کر کے ایک ریکارڈنگ سوشل میڈیا پہ دالے تھے اس میں اس نے خلاصہ کیا ہے یہ ویڈیو کہاں سے آیا اس سے پہلے میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں یہ ویڈیو ریکارڈ ہوا کہتا ہے ناظرین یہ سارے باتیں کرنا آپ لوگوں کے سامنے لانا ضروری تھا کہ آپ حسین مدنی کا معاملہ ختم تھا کیا الگ ہو جارہا جمعیت اہل حدیث کی ذمہ داروں کا معاملہ الگ ہو جارہا لیکن یہ جماعت اہل حدیث جماعت حق پرستوں کی جماعت اس کے اوپر جو الزام لگائے آج جو ذمہ داران ہیں جماعت کے کل نہیں ہوں گے آج جو ذمہ داران ہیں جماعت کے چاہے وہ شفیق اللہ مواصف عمری ہو یا یہ ہوگئے ان مدنی ہو کل نہیں ہوں گے چاہے وہ الیکشن میں ہر کے ہٹ جائیں گے یا مر جائیں گے جماعت انشاءاللہ خیامت تک رہے گے جماعت کی عظمت کے اوپر جماعت کے شان کے اوپر جماعت کے نام کے اوپر جو یہ لوگ لانتان کر کے اس کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کرے ہیں یہ فسی اور فسی کے جتنی بھی ہواریاں ہیں اس کا دو سے سید تیشان جس کا نام ہے اس کی بھی بارے میں بتاؤں گا آپ نے کس طریقہ سے جماعت کا نام لے کے مرکز کا نام لے کے کیا کیا واہیات باتیں کیے ہیں یہ لوگ اس سارے چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک جنوری کو جس دن میٹنگ ہوئی اس سے پہلے فیروس خان جو صوبہ جمعیت کے ریزرر ہے جو صوبہ جمعیت کے حسین بدلی نازم ہے اسی جمعیت کے اسی جگہ کے اسی آفیس میں اسی کیابنٹ اسی کمیٹی کے جو ٹریزرر ہے جس کا نام فیروس خان ہے وہ فیروس خان شفی خالم کو بولے کہ یہ عورت ہر ایک بار پہ اپنی اپنی بات کو چینج کرتی ہے اس کی ویڈیو کو ریکارڈ کرنا ضروری ہے ریکارڈ کر لیں گے کیونکہ ہر ہمیشہ کانسلنگ ہوتی ہیں لوگاں بات کو مکر جاتے اس بات ہی اتیادی طور پہ ویڈیو ریکارڈنگ کرنے کی بات کی گئی کس کے طرف سے فیروس خان کے طرف سے کس کو بولے شفی خالم شفی خالم نے کہا ٹھیک ہے اچھی باتیں کر لوں ویڈیو ریکارڈ کرنے کا سسٹم کیامرہ یہ ستارے چیزوں کا سٹپ کس کے پاس ہے فیروس خان کے پاس کیونکہ ان کا ایک چینل ہے آئی بیس کی نام کا سمجھ میں آئے بات فیروس خان نے ان کے ویڈیو ریکارڈ کرنے والے ایک لڑکے کو بلایا جس کا نام رفی ہے وہ آتے خود کیامرہ نہیں لے کے آیا موائل کے اندر یہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی سمجھ میں آئے بات کس کے اندر ریکارڈ ہوئی؟ فیروس خان کے موائل میں اور فیروس خان یہ ویڈیو ریکارڈ ہوئے بعد سے یہ ویڈیو اپنے ہی فون میں ان کے خود کے فون میں تھی کسی کو بھی نہیں دیئے جمعیت اعلی حظیز کے ذمہ داروں کی حیدر آباد سکنڈر آباد کے جو ضمیداران ہے لنگاروز مرکaz کے ان کے کوئی بھی افراض کے پاس یہ ویڈیو نہیں تھی یہ ویڈیو خود اپنے چینل پہ فیروس کا یعنی ان کا پرائیوٹ چینل افیچل چینل نہیں پرائیوٹ چینل میں نے ان سے بات کی اس بات پہ ان کی میری کئی اخط بہت ہو چکی ہے کہ ویڈیو آپ کے طرح سے شیئر ہوا کیوں شیئر کرے ہوں تو انہوں نے میرے سامنے ان کا سکرین شورٹ جو اسے بھیجا لیکن میں نو لوگ ویو کرے اخط یہ ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا اور یہ ویڈیو کے سبسکرائب میں حسین ودنی بھی ہے اور حسین ودنی یہ ویڈیو گئی سمجھ میں آئی بات اور یہ ویڈیو انہوں نو ویو ہوئے اخط تین جنوری کے دن یہ ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دی ہے یہ ویڈیو کب دالے انہوں ان کی چینل پہ تین جنوری کے دن اب یہ ویڈیو شوشل میڈیا پہ آیا کہا تھے آپ یہ سکرین پہ دیکھئے ان کا چینل انہوں دیلیٹ کرنے تھے پہلے کتے ویڈیو اور اسکرین شوٹ لے کے دیلیٹ کر دیا اب یہ پبلک میں آئی کیسا یہ سوال سارے لوگوں کا ہے پبلک میں آئی کیسا یہ ویڈیو وائرل کرے کم یہ جیسا جس طریقے سے آپ نے ویڈیو دیکھا ہے یہ جھوٹا یہ مکار شفیق عالم کا نام دار رہا ہے شفیق عالم کرے شفیق عالم کرے شفیق عالم نہیں کرے یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں نہ وہ شفیق عالم ویڈیو ریکارڈ کرے نہ یہ ویڈیو شفیق عالم کے پاس تھی نہ یہ ویڈیو شفیق عالم نہ شفیق عالم کے ساتھ جتنے لوگ ہیں جمعیت اہل حدیر مرکز کے حیدر آباد اور سکندر آباد کی جو ذمہ داران ہیں ان کے پاس نہ ویڈیو تھی نہ انہوں نے یہ شوشل میڈیا پہ ڈالا اس بات کی میں پوری ذمہ داری کی ساتھ اللہ کو گواہ رکھ کے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں جو معلومات کیا ہر کسی سے بات کیا ہے کہ آخر یہ ویڈیو شیر کیسا ہوئی اور یہ فسی بار بار سارے قوم کا سارے امت کا سارے لوگوں کا علماؤں کا دماغ ان کی سوچ یہ دال دیا کہ مرکز میں ویڈیو ریکارڈ کرے شفیق عالم ریلیز بھی کرے شوشل میڈیا پہ دالے بھی شفیق عالم نہیں 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 اللہ گواہ اس بات کا یہ فسی مکہ رہے کیسا اس کی جھوٹ لوگوں کے سامنے آگے دیکھئے اس کی یہ ویڈیو ریکارڈنگ سنیا السلام علیکم السلام شیخ علیہ شمسی بور رہا ہوں جی 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 اصل میں یہ ایک تاریخ کے دن لنگرود مرکز کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا جو ایک عالم ان کو مارا جا رہا ہے کر رہا ہے تو اس سلسلے میں جو ہے چونکہ آپ کے پیش کے اوپر یہ ویڈیو آیا تھا تو اسی لئے میں آپ کو پال کیا کہ آخر یہ ویڈیو دالنے کی وجہ کیا ہے چونکہ میں ماہ پہ لنگرود میں بھی ذمہ داران سے بات کرنی کوشش کر رہا ہوں لیکن کسی سے میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے تو چونکہ ویڈیو آپ دالیں تو آپ بھی بتائیے کہ آپ نے یہ ویڈیو دالا کیوں اور اس کی وجہ کیا ہے کوئی خاتون کے آواز پیچھے سے آ رہی ہے تو خاتون پہ ظلم ہوا یا پھر جسے مارا جا رہا ہے جو عالم دین کیا نام ہے ان کا عالم دین کہو شیخ حسین مدنی حفیظہ ان کے اوپر ظلم ہوا یا خاتون پہ ظلم ہوا ماجرہ کیا ہے دراصل شیخ حسین مدنی حفیظہ اللہ پر ظلم ہوا ویڈیو میں واضح ہے اور خاتون پر ظلم نہیں ہوا ویڈیو میں واضح ہے اگر میں آپ کو یہ جواب دوں کہ آپ سوال کر رہے ہیں کہ میرے فیس بک پائن لائن پر ویڈیو میں نے شیئر کیا تو وہ آپ دیکھے اور آپ سوال کر رہے ہیں کہ میں کیوں شیئر کیا تو میں اس لئے شیئر کیا کہ لوگ اس بات کو جان لیں دیکھ لیں سمجھ لیں کہ شیخ حسین مدنی حفیظہ اللہ پر ظلم ہو رہا ہے ظلم ہوا ہے اور وہ ویڈیو جو تھرٹی ون منٹس کا ہے وہ پورا ویڈیو بھی ہمارے پاس ہے ہم دیکھے اور میں اگر آپ کو اس کی مطلب تفصیل مختصر میں بتاؤں بہت لمبی تفصیل ہے لیکن مختصر تو تین جنوری دوہزار اکیس کو زہر کی نماز کے بعد جماعت اہل ایڈیز کے ایک ساتھی نے مجھے کال پر بتائے کہ ایسا ایسا کچھ ہوا ہے ان کے پاس کچھ نیوز پہنچی ہے لنگ لرہوز مرکب سے تو میں نے کہا اس کا ثبوت کیا ہے تو بولے کہ نہیں ثبوت تو نہیں ہے لیکن کوئی یوٹیوب پر ویڈیو کی لنک وارل ہوئی تو میں نے فوراں شیخ حسین مدنی حفیظہ اللہ کو کال لگا کیونکہ میں ان کا عدد احترام کرتا ہوں ان سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لئے وہ اچھے انسان ہے کرپشن سے پاک انسان ہے میرے علم کے مطابق تو میں ان کو جو ہے پال لگایا اور شیخ سے سوال کیا ایسا میں نے سنا کیا یہ صحیح ہے تو شیخ نے کہا ہاں مجھ پر ظلم ہوا میں وہ یوٹیوب چینل کی ویڈیو کی جو ہے لنک بھیج رہا ہوں آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجیے آپ کو سمجھ نہیں آجائے گا کہ مجھ پر ظلم ہوا یا نہیں ہوا مطلب آپ پہلے شخص نہیں ہے جو یہ منظر عام پر لائے ویڈیو جو ظلم ہو رہا ہے مطلب اس سے پہلے یوٹیوب پہ آ چکا تھا یہ یا شمسید صاحب میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے میرے پاس وہ ویڈیو آیا جی 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 بولی بولی ہوں بتا رہا ہوں تو شیخ حسین صاحب جب مجھے واتس ایپ پر وہ یوٹیوب کی لنک بھیجے تو میں وہ لنک اوپن کیا 31 منٹس کچھ سیکنڈ کا وہ ویڈیو ہے میں نے پورا دیکھا مطلب پورا سنا بیٹھ کر اور بہت غور سے سنا ہے کہ کی بات کو اور وہ ویڈیو میں نے محفوظ کر لیا میرے فون میں اور اس کے بعد میں شیخ سے بات کیا میں نے کہا یہ تو بہت گنڈی حرکت کر دیئے لنگرہوس جمعیت کے سوکارڈ ذمہ دار دیکھا آپ نے اس نے ویڈیو ریکارڈگی میں کہا ہے کہ اس کے پاس 31 منٹ کی ویڈیو حسین بدنی نے یوٹیوب کی لنک بھیجی سمجھ میں آگئی بات آپ کو اس کے پاس یہ ویڈیو بھی ہیں اس کے اندر سے وہ دو منٹ پچاس سیکنڈ کی ویڈیو کو کٹ کر کے جو خالی مار رہے ہیں سو وہ اجازت خان میں یہ مارنے کی تائید میں نہیں ہوں نعوذ باللہ جو مارے لوگ وہ غلط کریں ہم اس کے مضمت کر چکے ہیں یا خیرن وہ غلط کام ہیں ہم یہ بھی بولیں ان کے اوپر کیس بک کراؤ جیل کو بھیجو کیا کرنا ہے کرو ہم ساتھ دیتے بولیں تو یہ مارنے کی ویڈیو دال کے لوگوں کو ورگلائیں امت کو علماؤں کو ورگلائیں کیا بول کر دیکھو کس طریقے سے کس طریقے سے یہاں پہ لنگرہوز مرکز میں غنہ گردی ہو رہی ہے ذمہ داران کون شفیق خالہ معصیف عمری ان کے طرف سے انہوں غنڈوں کو بلا کے علماؤں کو مار کھلا رہی ہیں غنڈوں کو بلا کے علماؤں کو مار کھلا رہی ہیں کس طریقے سے ان کے اوپر الزامات دار رہی ہیں یہ ساری سونچ لوگوں کے ذہنوں میں جانا یہ پوری پلاننگ کرا کیسا پلاننگ کرا تین تاریخ کے دن اس کی ریکارڈنگ میں انہیں بولا تین تاریخ کے دن میں کوئی معلوم ہوا میں حسین بندی صاحب کو فون کرا حسین بندی صاحب میرے کو بولے ہاں یقیناً یہ ایسا ہوا واقعہ یہ ویڈیو سنو انہیں پورا دیکھا تین تاریخ کے دن اور اس کی ایک بلاد یہ ہے اور میں یہ جو انویسٹیگیشن کر رہا ہوں میں اکیلا نہیں میرے ساتھ میں شہر کے بہت بڑے بڑے لوگاں ہیں خود یہ جو فصی ہے نا فصی جو جماعت بنایا تھا جمعیت بنایا تھا وہ جمعیت کے جو صدر بنایا تھا جس کو بنایا تھا جس کا نام حبیب عبدالخادر ہے جس کا نام حبیب چچا جو ہے نا بسم اللہ ڈرائیول کے جو مالک ہے انہوں نے مجھ سے بات کی اس بارے میں ان سے بھی میں بات کیا یہ ساری تفصیلات ان سے معلوم کرا تو انہوں نے بتایا کہ تین تاریخ کے دن جس تاریخ سے اس کے سامنے یہ ویڈیو آئی اور وہی تین تاریخ کے دن یہ حسین مدنی اور انہوں رات میں تین چار عبیتہ کے لوگ ساتھ میں تھے چار تاریخ کے دن بھی پلاننگ ہوئی پوری ایڈوکٹوں سے مشورہ ہوا چار تاریخ کے دن حبیب صاحب کو معلوم ہوا کہ ان کے بھائی کو اور انہیں جھوٹا یہ کیا بہت رہا چچا ہے ان کے حبیب صاحب حسین مدنی کے چچا ہے برا چچا نہیں ہے حبیب دلقادر الحامد صاحب اور ان کے جو فرجن ہے حبیب چچا کے جو فرجن لوگ ہے کیونکہ حبیب عبدالقادر صاحب جو ہے رشتے میں چچا لگتے ہیں شخص حسین صاحب کے اور بھائی ہے ان کے بھائی ہے حبیب چچا کے والدہ کے ممیرے بھائی کے بچے ہیں بیٹے ہیں قوم حسین مدنی تو اس حساب سے حبیب صاحب حبیب چچا کے یہ بھائی ہونا ہے تو ان کو جب معلوم ہوا حسین مدنی کے ساتھ ایسا ہوا تو حسین مدنی سے بات ہوئی ان کو بلائے اپنے بھائی سے انہوں بیٹ کے بات کرے بولے حبیب چچا اگر تو خسروار ہے تو بول دے بچ اگر تو بے خسروار ہے ان سے بات کرے ایسی بی ڈی سی بی سے بات کرے وہاں پہ کیس بک کرانے کے آج سے جماعت کے لوگوں میرے بھائی کے پر ظلم کریں جب اتنا کمپلینڈ دینے کے بعد ساتھ میں رہنے کے بعد جب حیدر آباد کے ایک مشہور رسوخات رکھنے والے ایک شخص جب تمہارے ساتھ تھے تو آپ پچھے ہٹے کہ وہ ان سے بغر پچھے کہ کمپلینڈ واپس کے گھو لے لیے اور تو جو بورا میں نہیں ملا اتنے خود ملا اس کے بعد نہیں ملا یہ نے بورا تو ہر دن ان سے ملا ہر دن پلاننگ ہوئی تم لوگی یہ سارے باتیں حبیب شچہ بولے اگر تو سچا ہے تیرے پاس دم ہے اگر تو آجا حبیب شچہ کے پاس بات کر لیں گے سمجھا تو یہ مکار پانچ تاریک کے دن ویڈیو ریلیس کرا کس طریقہ سے ریلیس کرا کیا بول کے ریلیس کرا کیاپشن کیا ہے کے لیے لوگوں کے دلوں میں دماغوں میں زہر پیدا کرنے کے لیے یہ پہلے دن سے کام کر رہا ہے سمجھ میں آپ کو ویڈیو ریگارٹ کرنے والے کون ویڈیو شیئر کرنے والے کون حسین مدنی اور یہ مکار جھوٹا یہ فسی یہ دونوں مل کے دونوں کی پلاننگ سے سارے لوگوں کے پاس یہ معاملہ گیا آج تک جمعہ تعلی حدیث کے ذمہ داروں نے کوئی بھی خلاف بیان دیا ہے حسین مدنی کے آکے کچھ کہا ہے یہ معاملہ وہاں پہ تھا وہاں سے کچھ ہو جا سکتا تھا اب فیروس خان ویڈیو ریکارٹ کر کے سیوشل میڈیا پہ کے گزہ لے تیرے پاس دمیں تو جا کے پوچھ لے ہم ان سے بہت کر چکے اس بات میں اس بارے میں تیرے کچھ دمیں تو پوچھ رہے دوں اور جس کو بھی پوچھنا ہے وہ پوچھ لے جا کے انہوں بولے میں سیف کرنے کیا سے کرنا وہ اللہ عالم کیا کرنے کیا سے کریں نہیں معلوم انہوں تو یہ بولے میرے سامنے سمجھ میں آئی بات اب پوچھ لے لیکن ویڈیو ویڈیو کرنے والا تو شہرے چھوٹے مکار شفیق عالم کا نام دالا دوسرا تو مرکز کو جانے کے لیے لوگوں کو ورگل آیا تو بولا کہ میں نہیں ورگل آیا پولیس والوں کا فون آتے تھے ہی مکر گیا کس طریقے سے ورگل آیا سنیے ویڈیو اب اس دستور کے مطابق ہیدر آباد شہر میں سیونٹی ایٹھ حلقوں میں گریٹر ہیدر آباد کے حلقے ہو نورٹ زون ساؤٹ زون ایز زون ویس زون سنٹرل زون ہیدر آباد ان تمام زونز میں جتنے بھی حلقے ہیں سیونٹی ایٹھ حلقے ہیں شہری جمعیت کے اندر میں شہری جمعیت کے مقامی جمعیتیں کتنے ہیں وہ لے تو سیونٹی ایٹھ ہے سیونٹی ایٹھ انٹو سات آدمی از ایکول ٹو پانس سو چھانیس آدمی فائی فورٹی سکس وہ لوگ جو مقامی جمعیتوں کے ذمہ دار ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں اٹھو پانس سو چھانیس لوگوں نکلو اپنے گھروں سے جاؤ نمگرہ اس مرکز شفیق عالم اور آصف امری سے استفال ہو ان کے گھنونی حرکت کے وجہ سے جو بائیس منٹ تھٹی نئی سیکنڈ میں اور واضح ہو گیا کہ ان کو کوئی صدمہ نہیں ہے اس واقعے کا اور کچھ ہی منٹوں میں ہس رہے ہیں اپر اس آڈیو سے واضح ہو گیا اس ایک بائیس منٹ تھٹی نئی سیکنڈ کے آڈیو کے وجہ سے ان سے استفال ہو ایسے کئی نیومرس باتیں ہیں جس کے وجہ سے ان سے استفال مانگا جا سکتا ہے لیکن ٹوئنٹی ٹو سیکنڈ تھٹی نائن ٹوئنٹی ٹو منٹ تھٹی نائن سیکنڈ کے آڈیو سے ان سے استفال مانگ لو ایک بات پانسٹو چھینالیس لوگ جو حلقے کے ذمہ دار رہنے ہر حلقے کے ساتھ آدمی وہ جائیں گے اور وہاں پر پریجر بیٹ کریں گے اور ان دونوں سے استفالے کے لنگرہوس کی شہری جمعیت کو ڈیزولف کر دیں گے اس کے بعد سنو اور بات اب اگر جس کسی حلقے کے وہ ساتھ ذمہ دار نہیں جانا چاہتے ہیں شفیق عالم اور عاصف امریکہ استفالے لینے کے لیے تو عوام اس حلقے کی اس مقامی جمعیت علیدیس کی عوام کو چڑھئے کہ تم لوگوں نے منتخب کیے نا ان سات لوگوں کو تو ان پر پریجر بیٹ کرو کہ وہ جائیں اور اگر وہ نہیں جاتے ہیں لوگوں کے پریجر بیٹ کرنے کے باوجود بھی وہ پانسٹو چھینالیس لوگوں میں سے کوئی حلقے والے نہیں جاتے اور استفالے نہیں لیتے ہیں ڈیزولف نہیں کرتے ہیں شہری جمعیت کو اس سانحے کے وجہ سے ڈیزولف نہیں کرتے ہیں تو کیا کرو یہ جتنے لوگ اس میٹنگ میں تھے ایک جنوالی دوہزار بائیس کی وہ تمام میں جو خطبہ دینے والے لوگ ہیں درس دینے والے لوگ ہیں ان کے خطبے اور درس کو روک دو اپنے حلقوں میں مت بولا ان کو اور ہر مہینے کا ایک جمعہ یہ سیونٹی ایٹھ حلقے سے جو چندہ جاتا ہے جمعیت شہری جمعیت کے نام سے جو چندہ جاتا ہے ایک جمعہ جو جاتا ہے وہ جمعہ کے چندے روک دو ہر مہینے کا ایک جمعہ جو چندہ جا رہا ہے وہ جمعہ چندہ روکو آپ نے دیکھا ہے کس طریقے سے یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ پورے سیونٹی ایٹھ حلقوں کے ذمہ دارہ ہیں ان کے کمیٹی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو پانچ سو چلے لوگوں کو مرکز کو جانے کے لیے بول رہا سٹارڈنگ سے بول رہا ہے کہ ان کے عوضے لے لو ان کو ڈیزولز کر رہا دو یہ سارا مقصد ہے اس کا جب تو بول رہا ہمارے پھر دوسرے ویڈیو میں کیا بولا ہمارے آرگنیزیشن تھے ایتی بات نہیں بھی ہم آئی تھا بولیش نہیں مجھے سپیشل برینچ آفیسر کا کال آیا 2 پی ایم کو اور انہوں نے جو سوال کیے ویسے ہی سیم سوال لنگر ہاؤس پولیس ٹیشن کے ایسے چو سر نے بھی کیے لنگر ہاؤس پولیس ٹیشن کے ایسے چو سر کا مجھے کال آیا 238 کو سوال یہ کیے کیا آپ نے چلو مرکز لنگر ہاؤس نام سے کوئی پوسٹر ریلیس کیے ہیں کیا کیا آپ نے کوئی پروٹسٹ ریلی کال کیے ہیں کیا لنگر ہاؤس مرکز کے لیے ان کے پاس کچھ کمپلینٹ گئی ہے تو میں نے جواب میں یہ کہا کہ سر میں پروٹسٹ ریلیز کے اگینسٹ ہوں کیونکہ اسے راستہ روک کر لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے اور وہاں پر کچھ بھی اگر نیوسنس کریٹ ہو رہا تو وہ پروٹسٹ ریلی والوں کے اوپر آ جاتا ہے لہٰذا میں وہ سب چیزوں کے خلاف ہوں ارے تیری اورگنیلیشن میں پر الگ ہے تیرے کو واسطہ نہیں ہے تو بور رہا بار بار حسین مدلی میرے جمعیت کے نہیں ہے ملکہ تو کائی کو بیش میں آرہا تو کائی کو آرہا رہے بھی بیش میں ہے کائی کو چھپ جبڑس پی بیانہ کر رہا کائی کو پوسٹران دار رہا ہاں تو یہ کالیم کی عزت کرو علماؤں کی عزت کرو برا تو دوسرے عالیم آنی ہے رہے شفیق عالم عالیم نہیں ہے آتی بمری عالیم نہیں ہے دوسرے علماؤں کی جو تو بیزتی کر رہا وہ عالیم آنی ہے اہلی عزت جماعت کے لیے تو بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا شر بن کے پیدا ہوا تو تو یہاں پہ جب آیا مہارت ساتھ ہے تو شر بن کے آیا تو امت کو توڑنے کے لیے آیا تو تو بول رہا میں ام میں پڑھا میں عالیم ہوں وہاں سے پڑھا یہاں سے پڑھا کہاں کان سے پڑھا اور کیا کیا پڑھا اور کیا کیا کر رہا میں بولوں حرے تو کیا کیا گولاں کھلیا بولوں نکاہ میسیار کے معاملے میں نکاہ میسیار کے نام پہ کیا کیا کر رہا دوست جو میرے عزیز دوست ہے جو مجھے چھوٹے بھائی کے طرح مانتے ہیں میں ان کو بڑے بھائی کے طرح عزت دیتا ہوں جس کا نام فیصل بام ہے ان کے چچا ہے حسین بام میرے دوست کے بڑے بذرک ہے تو میرے بھی بڑے بذرک ہے میں بھی ان کی عزت کرتا ہوں ان کو لے لے کے تو یہ ویڈیو بنا رہا ان لوگوں کو ان بڑے بذرک لوگوں کو اور جتنے بھی لوگاں ترے پیچھے پر رہے ہیں ان لوگوں کو بھی تو جماعت اور جمعیت کے لوگوں کے خلاف تو ورگلات ایسی جھوٹے باتوں پہ ان لوگوں کا مین کو دائیوارٹ کر کے ان کے ذہن کو دوروں منتشر کر کے تو غلط غلط باتوں پہ اپنے دلائل کو پیش کر کے بات کدھر بھی جاری کونسی بھی دلائل دے دیں گا کونسی بھی حدیث کو پیش کر دیں گا کونسی بھی خوران کے آیت کو دال دیں گا ایسا بول کے ان لوگوں کو بھی گمناہ کر کے رکھا ہوا ہے جس دن تیری حقیقت معلوم ہو جائیں گی چپل لگے ماریں گے الوانچ تیری چپل لگے ماریں گے الوانچ تیرے کو سمجھا رہے جاہل چور بٹے باز مکار ہے رہے تو مکار جماعت میں بھی ہر وہ چیز میں ایوڈینس کے ساتھ بتایا ہوں میں جھوٹا ہوں کون جھوٹا ہے یہ سارے لوگوں دیکھ رہے ہیں کون جاہل ہے یہ بھی دیکھ رہے ہیں لوگوں سمجھا رہے مکار کسی اور تو جس طریقے پہلے دن سے یہ معاملے کو طول دیا ہے معاملے کو جو پھیلایا ہے معاملے کو شوشل میڈیا پہ دالا ہے سارے لوگوں کو معلوم دوسرا اس کا ایک دوست جو سیر ایتشام جس کا نام ہے اس کا دوست ہے اور یہ ابوبکر مجید کے جو کمیٹی کا ایک میمبر بھی ہے اور ابوبکر فونڈیشن کی بول کے اس کا ایک شوشل میڈیا پہ آئیڈی بھی ہے دیکھیں آپ یہ اس کے آئیڈی ہے انہیں بار بار پوستوں ڈالتے جا رہا ہے جماعت کا نام لے کے ڈلی کی جماعت اور اہل حدیث ڈلی کی جماعت اور شہر ہیدر آباد کی جماعت کے اکاؤنٹ کو فیوز کرنے کے لیے اپیل کر رہا ہے اور اس کے ہر پوست پہ فسی کا لائک ہے تم نہ چاہ رہے ہیں کیا رہے ہوئے آخر کیوں زہر کرنا چاہ رہے ہیں کیوں زہر کھولنا چاہ رہے ہیں یہ سارے چیزوں کی وضاحت کرنا چاہیے تھا حسین مندی صاحب کیونکہ آپ لوگ کے معاملے سے یہ معاملہ سارا جو تو شوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اب حسین مندی صاحب کیا کرے کل شوشل میڈیا پہ اس سے پہلی بھی آئی تھے جماعت کا احترام کرو وہ کرو یہ کرو سبر اور تہمین سے کام لو فلاں فلاں بول کے چلے گے اب کل آکے کیا بولے چونتیس سکر میں آپ بولے کہ اللہ کے ختم کھاتا ہوں کیا بولیں سنی آپ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم احباب جماعت حالیہ پیشہ سانیہ کے متعلق علماء کرام اور اکابرین جماعت نے تاقیب کی تھی کہ صبر کیا جائے اور خاموشی اختیار کی جائے ابھی کی بار علماء نے صلاح دی کہ حیفیہ طور پر تردیدی بیان جاری کیا جائے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ محفل میں بیان کردہ زیادتیوں کے تعلق سے میں بری ہوں جزاکم اللہ خیرن والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنا آپ نے اچھے تھے سنیں نہیں سنیں پھر ایک بار سنیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم احباب جماعت حالیہ پیشہ سانیہ کے متعلق علماء کرام اور اکابرین جماعت نے تاقیب کی تھی کہ صبر کیا جائے اور خاموشی اختیار کی جائے ابھی کی بار علماء نے صلاح دی کہ حیفیہ طور پر تردیدی بیان جاری کیا جائے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ محفل میں بیان کردہ زیادتیوں کے تعلق سے میں بری ہوں سلیے نا حسین ملدی صاحب یہ چونتی سکن کی ویڈیو کیوں بنا ہے دو چار منٹ کی بنانے میں کیا تکلیف ہو رہی تھی آپ کو آپ بنا کے پورے معاملے کو جو اسو کلیر کرنا تھا آپ وہ عورت کے الزامات جو لگے ہوئے ہیں میرے اوپر وہ بے بنیاد ہیں میں اس سے پاک ہوں اللہ کی قسم کھاتا ہوں یہ جو جماعت کے نام پہ جو پروپو گھنڈا چڑھ رہا ہے جو سادش کے نام پہ جماعت کو بدنام کیا جا رہا ہے یہ سارے لوگوں کا کلیر کرنا تھا پبلک کو سمجھانا تھا کہ آپ کے جو حواریاں ہیں آپ ہمیشہ سے جو فسی کے سپورٹ میں رہے ہیں اور فسی آپ کا جو سپورٹر رہا ہے ہمیشہ سے یہ بیچ کی بار لوگوں کو معلوم ہو جائیں گے بل کے نہیں کریں گے ارے آپ آج ہے کل نہیں رہیں گے جماعت کی عظمت کو خراب کرنے والے آپ کیا ثابت کر رہے ہیں آپ جو معاملات یہ جو الفاظ جو بولے ہیں آپ اس سے آپ بے خصوص ثابت دینے والے نہیں ہیں یادنے لئے یہ بات کو آپ بے خصوص ثابت ہونا ہے تو آپ کو کلیر کرنا پڑے گا پورا شوشن میڈیا پہ آگے کیا جماعت جمعیت والے آپ کے اوپر سادش کر کے فضائے آپ کو جو فضی جس طریقے سے لوگوں کے سامنے یہ جھوٹی افعایاں پھیلا آگا ہے یہ بات صحیح ہے کیا آپ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ویڈیو ریکارڈ کر کے شیئر کریں شفیق عالم کریں آپ کا فون شفیق عالم کھیچ لیے بھر رہا ہے شیخ کو ان ظالموں نے جھوٹے الزامات لگا کے مار کے جب بند کمرے میں بٹھا دیے اور کانفرنس ہال میں واپس آئے اور جو کچھ بھی مانڈولی کی بات چل رہی جو کچھ بھی لاکھوں روپے کی بات چل رہی اور وہاں پر اس وقت شیخ کا فون چھن لیے تھے اور شفیق عالم کے پاس وہ فون تھا کوئی کذاب آکے شفیق عالم سے پوچھ بھی رہا ہے کہ دے دیں گے آپ ٹیبل پہ رکھے بھل کے اٹھیں یہاں پہ ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے یہ ویڈیو میں دیکھو ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے فون آپ کا انہیں کھیچ کے رکھ لیے بھر رہا جس طریقے سے یہ جھوٹے سچے بات آپ ملکے پبلک میں یہ جو انتشار پھیلائے نا یہ انتشار کو ختم کرنے کے لیے میں ویڈیو بنانا اللہ بہتر جاننے والا ہے سمجھے بات تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اس جھوٹے مکار کو جو بھی لوگ پردراموں میں بلا رہے ہیں وہ بند کریے اس کو بلانا سمجھے نا اس کو اللہ تمہارے کے نکالیے ہم اہلِ عدیس الحمدللہ اللہ کے کلام کے اوپر ایمان رکھنے والے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر عمل کرنے والے لوگ ہیں اور دلائل کی بنیاد پہ ہم جو اسو ہر وہ چیز کو عمل کرنے والے لوگ ہیں دلائل کی بنیاد پہ ہم جو اسو دین کو ماننے والے لوگ ہیں ہم ہر وہ چیز کے لیے تحقیق کرنے والے لوگ ہیں کہاں سے ہم سکسیت پرستی سٹارٹ کرنا شروع کر دیئے کہاں سے ہم جھوٹی سچی باتوں کو آگے پھیلانا شروع کر دیئے بتائیے اب تو میرے بھائیو اللہ کا واسطہ ہے آپ لوگوں یہ جھوٹی خبروں پہ مج جائیے حقیقت جانئے تو میں کو بر رہا حسین مدی سے مل کے تحقیق کرے گا تو شفیق عالم سے مل کے تحقیق کر آرہے تو عاطف عمری سے ملا آرہے تو تیرے جاسسوں کو بھیجتے گیا وہاں پہ جھوٹے جھوٹے خبروں کو لے کے آنے کے آوستے تو وہاں سے جھوٹے خبریں آتے گئی تو شوشل میڈیا پہ ڈالتے گیا کیا چاہ رہا تو آخر بول کیا چاہ رہا تو کیا کرنا چاہ رہا آخر عمری سے روٹ پہ جھوٹے کھا تھے خامج نے بیٹھنے والا ہے کیا اللہ سے ڈر توبہ کر لے تو سمجھ میں آئے بات میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حضیث پر عمل کرنے والا بنائے اللہ سے دعا کرتا ہوں یہ بھی کہ اللہ جل سے جل اس معاملے کو ختم کر دے اور میں فسیل کیلئے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس کو نیک ہدایت دے اگر وہ ہدایت والا ہے یا نہیں تو اللہ تعالی اس سے حساب لے لے جو بھی یہ سرنگیشی پھیلا رہا ہے اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو کے بعد ترے کوئی دوسری ویڈیو بنانا ہے کیا کرنا ہے کر لے یہ سمجھا کرنے سے پہلے عوض باللہ ہمین الشیطان الرجیم پڑھ لے تاکہ شیطانیاں دور ہو جائیں